بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آن ون اسلامی ٹیوٹر چینل میں خوش آمدید میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و افیسی ہوں گے آج میں جمعہ کے دن دو رکت نماز صلات الحاجت کا ایک ایسا مجرب عمل اکراز روا ہوں اگر یہ عمل میری وہ بہنیں اور بھائی کر لیتے ہیں جو کہ اپنے دل میں کوئی بھی بہت بڑا مقصد رکھتے ہیں چاہے وہ مقصد کسی بھی حوالے سے ہے انشاءاللہ تعالی آج جمعہ کے دن یہ عمل کرنے سے ان کا ہر بڑا مقصد پورا ہو جائے گا یہ عمل میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بھی بہت زیادہ مجرب ہے جو کہ اولاد کے حوالے سے پریشان ہے جن کی خالی جھولی نہیں بڑی جا رہی اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایسا عمل مل جائے اس کو پڑھنے سے اللہ پاک ان کی دعا کو قبول کر لیں اور ان کی خالی جھولی کو اللہ پاک بڑھ دیں تو آج کا یہ عمل اللہ پاک کے ایک بہت ہی پیارے نام کا عمل ہے آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور سجدے میں جا کر اللہ پاک کا یہ نام جو میں بتاؤں گا اس کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے جیسے میں بتاؤں گا تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ تو بارک و تعالی سے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا یہ ایک نہائیتی خاص اور مجرب عمل ہے اس عمل کو بتانے سے پہلے میں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ میری جو بھی مسلمان بہنیں اور بھائی جو میری آج کی یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر وہ پریشان ہیں اپنے کسی بھی مقصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں اللہ تو بارک و تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج کا یہ عمل کرنے کی بدولت سے اور آج جمعہ کے دن کے صدقے سے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک ایک ہی دن میں ان کے مقصد میں کامیابی عطا کر دے جو بھی وہ اللہ پاک سے مانگنا چاہتے ہیں اللہ پاک انہیں وہ عطا کر دے آمین تمام میری بہنیں اور بھائی کمنٹوں میں ایک مرتبہ آمین ضرور لکھنے کوئی پتہ نہیں کہ کس کی آمین قبول ہو جو اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول کر لیں میری بہن اور بھائی آج کی عمل آپ نے آج جمعہ کے دن کرنا ہے اور جمعہ کے دن کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے جمعہ کے دن کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے اسی مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اسی سال کے عبادت کا ثواب ملے گا درود پاک یہ ہے اللہ حمد صلی علی محمد نبی الامی وعلا آلہ وصلیم تسلیمہ یہ درود پاک جو اگر آپ جمعہ کے دن اسی مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے آپ کے اسی سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور آپ کے اسی سال کے عبادت کا جو ثواب ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو کوشش کریں کہ جمعہ کے دن جتنا زیادہ ہو سکے قصد کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پر درود و سلام کا جو نظرانہ ہے وہ پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے مانگے یقین کیجئے آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو مل جائے گا تو آج کے یہ جو عمل ہے یہ عمل دو رکت نماز صلات الحاجت کا عمل ہے اس عمل کو آپ آج جمعہ کے دن کسی بھی وقت جی 지금 آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں بس پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے اور آپ نے یہ عمل باوضوع ہو کر کرنا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے دو رکت نماز صلات الحاجت آپ نے پڑھنی ہے یعنی نیت آپ نے دو رکت نماز صلات حاجل کرنی ہے ہر رکت میں آپ نے پہلی جو رکت ہوگی اس میں ایک مرتبہ صدفاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے دوسری رکت میں آپ نے صدفاتحہ کے بعد صدفاتحہ کو پڑھ لینا ہے اس طرح سے آپ نے یہ دو رکتیں مکمل کرنی ہے دو رکتیں مکمل کرنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے آپ نے پہلے گیارہ مرتبہ درود باگ جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ اسم آزم یا حادیو یا حادیو یا حادیو اس نام کو آپ نے پڑھتے جانا ہے یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے یا حادیو اس کو آپ نے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے اور پڑھتے جانا ہے جب آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو آپ نے فوراں سجدے میں چلے جانا ہے فوراں سجدے میں جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ کے اسی نام کو آپ نے 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے جیسے آپ سجدے سے اٹھے جائیں جائے نماز سے بیٹھ جائیں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ اور پھر آپ نے ایک تسبیح اللہ تعالیٰ کہ یہ دو اسم آزم یا ارحم الراحمین اے بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کہ ان دو اسم مبارک آپ نے ایک تسبیح جو ہے سو دانوں والی آپ نے کرنی ہے اور آخر میں اللہ پاک سے آپ نے پورے یقین کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے یقین کیجئے جو مقصد آپ کے ذہن میں ہوگا اللہ رب العزت سے آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں آپ کو مل جائے گا آپ کا مقصد چاہے کسی بھی حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورا ہو جائے گا یہ آج کا مقصد آپ لازمی کریں اس فیڈیو کو لازمی آپ شیئر بھی کریں جزاکاللہ